امام مسجد کی بددعا نے برباد کر دیا امام مسجد کا ہونا بھی عجیب منصب ہے کوئی بھی شخص امام پر اعتراض کر سکتا ہے اور کوئی بھی ڈان ڈپٹ کا حق رکھتا ہے امام کیسا بھی عالی مرتبہ اور عظیم کردار کا مالک کیوں نہ ہو مقتدیوں کی جلی کٹی باتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا آج میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو ایک صحابی رسول حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے وہ بھی ایک مسجد کے امام تھے اور ان کی بددعا نے اگلے کو برباد کر دیا اس لئے امام مسجد کی قدر کریں امام مسجد کو ہلکہ نہ لیں امام مسجد کا احترام کریں کہیں ایسا نہ ہو اس کے دل سے نکلی ہوئی بددعا آپ کو بھی برباد کر دے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں جلیل و قدر صحابی ہیں پہلے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اپنا معمون فرما رہے ہیں ان کے حق میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں واحد ایسے صحابی ہیں جن کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد اور والدہ کو جمع کرتے ہوئے یہ فرمایا تجھ پہ میرے ماں اور باپ قربان جن کے دل میں کسی مسلمان کے لئے بوز و حسد نہ تھا مستجاب الدعوات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تمام تر غزوات میں شریک ہوئے ہیں رائے خدا کے پہلے تیر انداز ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلارِ لشکر مکرر فرما کر خرار کی جانب روانہ فرماتے ہیں آپ کے ہاتھ پر بہت سی فتوحات ہوئی ہیں لیکن جب امارتِ کوفہ کے دوران مسلح امامت پر کھڑے ہوتے ہیں تو کوفے والوں کے اعتراضات کا مہور بن جاتے ہیں کوفے والے حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شکایت بجواتے ہیں اور ان میں ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ سعاد بن عبی وقاس نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے وہ شخص جس نے نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اس شخص کی نماز پر دیاتیوں کا اعتراض بہرحال حضرتِ سعاد بن عبی وقاس کی شکایت حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے تو حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تحقیقِ احوال کے لیے کوفے والوں کی طرف محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارکم کو بھیجتے ہیں جو ایک ایک مسجد میں جا کر حضرتِ سعاد بن عبی وقاس کے بارے میں پوچھتے ہیں حیرت کی بات ہے کہ شکایت کوفے سے چل کر مدینہ پہنچتی ہے لیکن محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہما جس سے بھی سوال کرتے ہیں تو جواب میں حضرتِ سعاد بن عبی وقاس کی تعریف ہی سننے کو ملتی ہے ایک ایک مسجد میں جا کر پوچھا لیکن کسی کی طرف سے کوئی اعتراض محصول نہ ہوا البتہ جب پوچھتے پوچھتے سلسلہ بن عبس کی مسجد تک جا پہنچا تو صرف ایک شخص عسامہ بن قطادہ نامی اٹھ کر حضرتِ سعاد بن عبی وقاس کی شکایت کرتا ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں یہ جہاد کے سلسلے میں کوتا ہی کرتے ہیں فیصلے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے اعتراض کچھ بھی تھا لیکن یہاں انتہائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ شکایت کوفے سے مدینہ بھیجی گئی لیکن کوفے کی کسی مسجد میں ایک شخص کے علاوہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ملتا یہ حقیقت تاریخ کا حصہ اور لائق اعتماد کتب میں موجود ہے کہ جانچ پرتال کے دوران صرف ایک ہی ایسا آدمی ملا جسے حضرتِ سعاد بن عبی وقاس پر اعتراض تھا لیکن شکایت مدینہ بھیجوائی گئی اور یہ تأثیر دیا گیا کہ اگر حضرتِ سعاد کو معذور نہ کیا گیا تو فتنہ اور فساد کا اندیشہ ہے اور پھر حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرتِ سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کو معذور بھی کر دیا جب حضرتِ سعاد بن عبی وقاس نے موترز کی ناحق باتیں سنی تھی تو اپنے ہاتھ اللہ جلہ جلالہ کی دربار میں اٹھا کر یہ دعا کی جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور نام اور نمود کی خواہش میں اٹھا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر اس کی موتاجی میں اضافہ کر اور اسے فتنوں میں مبتلا کر وقت گزر گیا حضرتِ سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ معذور بھی ہو گئے پروپیکنڈا جیت بھی کیا لیکن حضرتِ سعاد بن عبی وقاس کی دعا اللہ جلہ جلالہ کے ہاں محفوظ رہی اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص انتہائی بڑاپے کو پہنچا اس کی بھویں آنکھوں پر گر چکی تھی راستے میں کھڑے ہو کر بھیگ مانگتا تھا اور جب کوئی عورت سامنے سے گزرتی تو اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا لوگ کہتے اے بڑے تمہیں عورتوں کو چھیڑتے ہوئے حیاء نہیں آتی جواب میں کہتا میں کیا کروں مجھ بڑے کو سعاد بن عبی وقاس کی بددعا لگ گئی ہے کیونکہ سعاد بن عبی وقاس ایک مسجد کے امام تھے لہذا میں آپ سب عزرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے امام کی قدر کریں ان کا خیال رکھیں ان کو تنگ نہ کریں کیونکہ اگر امام مسجد کے دل سے بددعا نکل گئی تو آپ کی بربادی کے لیے یہ کافی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے